دوستو اگر یہ دنیا جالساجیوں سے بھرا ہوا کوٹ ہے اور ہم اندر فنسی چکے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ہم بینا لڑے باہر آنے کی کوسس کریں ہم ساید نوٹس نہ کر پائیں مگر سچ تو یہ ہے کہ ہمیں پاور کے لیے روج ہی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے پریوار کے اندر کام پر یا کومیونٹی میں لگ بھگ ہر جگہ ہمیں خود کے لیے لڑنا پڑتا ہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں مگر اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں پاور کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے اسی لیے ہمیں خود کو کسی حال میں پاور لیس نہیں بننے دینا ہے کیونکہ ایسا کرنا خود کے پیروں پر کلاڑ ہی مارنے جیسا ہوگا سچ بات تو یہ ہے کہ جتنی زیادہ پاور ہمیں حاصل ہوگی ہم اتنے ہی بڑی دوست، لور، ہس بینڈ، وائف اور اچھے انسان بن پائیں گے مگر دوسروں پر یا چیزوں کو اپنے پاور میں کرنے سے پہلے جروری ہے کہ ہماری پاور خود پر اور ہمارے ایموشن پر ہو جب ہمارے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس بات کے اوپر ایک آئیک ایموشنل ریاکٹ کرنے کی عادت کو کیسے کنٹرول کریں یہی ہمیں سیکھنا ہوگا کیونکہ ہر بات پر ترونت ریاکٹ کرنے سے ریزنگ پاور کم ہونے لگتی ہے اس سے آپ کسی بات کو کلیرلی سوچے سمجھے بغیر ایموشن میں آ کر گلٹ ڈیسیزن بھی لے سکتے ہیں اپنے ایموشن کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر بات جب پیار اور گسے کی ہو ان فیلنگز کو آپ بلکل ہی فیل نہ کر پائیں یہ تو ہو نہیں سکتا اسی لیے ایسی کوشس بھی نہ کریں بس اتنا دھیان رکھیں کہ آپ کو اپنی فیلنگ ایکسپریس کرتے وقت تھوڑا کیئرفل رہنا ہوگا کیونکہ پوسیول ہے کہ آپ کے دسمن اسے آپ کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اب جب آپ یہ فاؤنڈیشن سمجھ گئے ہو تو اس کے پہلے لوکے بارے میں سیکھتے ہیں دوستوں پر جروعت سے زیادہ بھروسہ نہ کریں اپنے دسمنوں کا استعمال کرنا سیکھیں دوستو ہائی ڈائنیسٹی ختم ہونے کے سات سو سالوں بعد بھی چائنا میں افرہ تفری بنی رہی راجگدی کے لیے چھینا جھپٹی چلتی رہتی تھی ہر نئی راجہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا اور آرمی تختہ پر کرتی رہتی تھی پاور کی یہ لڑائی خون اور مارکارٹ سے رنگی ہوئی تھی ایسے ہی ایک راجہ کو اس کے جنرل نے مار ڈالا اور اس کے بعد اپنے میں سے ہی سب سے اسٹرونگ آدمی کو چن کر اسے راجہ بنا دیا گیا اس نئی راجہ نے بھی اپنی کرسی سلامت رکھنے کے لیے اپنے سارے پاورفل آدمیوں کو مروا دیا مگر کچھ سالوں میں وہ خود بھی مارا جائے گا کیونکہ اس سے چھوٹی عمر والے نئے جنرل اس کے خلاف ساجی سرچ کر اس کو اور اس کے بیٹوں کو مار دیں گے دوستو یہ پیٹرن یوں ہی چلتا رہے گا جو بھی راجہ بنے گا اس کی جان ہمیسہ خطرے میں ہی رہے گی کیونکہ اس کا ہر کوئی دسمن ہے چائنا کا ایمپرر بننے کا مطلب ہے ایک اکیلا انسیکیور راجہ جس کے ہاتھ میں کوئی اصلی پاور نہیں ہے مگر جب 1969 میں ایڈی میں جنرل چاؤ کنگیان کو پاور ملی تب یہ سارا گیم ہی چینج ہو گیا وہ ایمپرر سنگ بنا اسے اپنی سچویشن کے بارے میں اچھے سے پتا تھا کہ آنے والے کچھ سالوں بعد اس کا بھی خون ہو سکتا ہے اس نے اس چیز کو روکنے کا راستہ سوچا راجہ بننے کے بعد ایمپرر سنگ نے اپنے سبھی آرمی جنرل کو پارٹی سیلیبریٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا پارٹی میں جب لوگ وائن کے نصے میں دھت ہو گئے تب ایمپرر نے جنرلز کو چھوڑ کر باقی لوگوں اور گارڈز کو وہاں سے چلے جانے کا حکم دیا اب ایمپرر کے ساتھ کورٹ میں صرف جنرلز رہ گئے تھے انہوں نے سوچا کہ ایمپرر سنگ انہیں مروانے کا حکم دے گا مگر ایسا نہیں ہوا ایمپرر سنگ نے ان سے کہا روج میرا دن ڈر کے سائے میں گجرتا ہے کھانے کی ٹیبل اور میرے بستر دونوں جگہوں پر مجھے مجا نہیں آتا مجھے یقین ہے آپ میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ یہی سب دیکھنے کے لیے رازہ بننے کے سپنے نہیں لے رہا ہوگا ایمپرر سنگ کی بات سن کر جنرلز ڈر گئے انہوں نے ایمپرر کے خلاف کوئی ساجس نہ رچنی اور ہمیسہ وفادار بنے رہنے کا وعدہ کیا مگر ایمپرر سیانہ تھا اسے پتا تھا کہ دولت کے لالچ میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے ایمپرر سنگ نے ان سے وعدہ کیا جندگی جینے کا سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اجت اور امیری میں سکون بھرے دن گجارے جائیں اگر آپ لوگ اپنا کنٹرول چھوڑنے کو تیار ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سب کو فائن اسٹیٹ اور دولت سے مالا مال کر دوں گا جنرلز حیران تھے کہ ایمپرر انہیں دولت اور سیکیورٹی دینا چاہتا ہے اب انہیں ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں تھی اگلی صبح ہر ایک جنرل کو اس کی پوسٹ ریزائن کر دی گئی اور ساتھ ہی انہوں نے ایمپرر سنگ سے اپنا ریٹائرمنٹ بھی ایکسپٹ کر لیا اب بھی اپنے اپنے اسٹیٹ کے نوبل اور ماسٹر بن گئے تھے جو ایمپرر نے انہیں بکسا تھا صرف ایک ہی جھٹکے میں ایمپرر سنگ نے اپنے دسمنوں کو اپنا وفادار بنا لیا تھا ایمپرر سنگ اپنا کنگڈم ایک ہی جھنڈے کے نیچے لانا چاہتا تھا دور ساؤت کے علاقے ہان میں سالوں سے بغاوت کی لڑائی چل رہی تھی لیو وہاں کا راجہ تھا جب ریبل نے سرینڈر کیا تو ایمپرر نے انہیں کوئی پنس نہیں کیا بلکہ اس نے رازہ لیو کو اپنے کوٹ میں ایک پوجی سندے دی یہی نہیں ایمپرر نے دوستی کے طور پر اسے اپنے ساتھ وائن پینے کے لیے انوائٹ کیا پہلے اس میں ایمپرر سنگ نے رازہ لیو کو وائن کا گلاس دیا پر رازہ لیو پینے سے ڈر رہا تھا کیونکہ اسے لگا کہ کہیں اس میں جہر نہ ہو اس نے ایمپرر سے کہا یور میجیسٹی میں جانتا ہوں کہ جو گلتی اس گلام سے ہوئی ہے اس کی سجا صرف موت ہے مگر پھر بھی میں آپ کے سامنے جان کی بھیک مانگتا ہوں اس لیے مجھے معاف کریں کیونکہ میں یہ وائن کا گلاس نہیں پی سکتا یہ بات سنکر ایمپرر ہس پڑا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا رازہ لیو کو جہر دینے کا رازہ لیو کو یقین دلانے کے لیے اس نے وہ وائن خود پی لی اس دن سے رازہ لیو ایمپرر کا لویل بن گیا جو کبھی پہلے بڑا ریبل تھا اب وہی ایمپرر کا سب سے پکا دوست بن گیا تھا ایمپرر سنگ نے جنرلز کو بڑے بڑے اسٹیٹ گفٹ کر کے ہوسیاری کا کام کیا تھا اب ان سے ایمپرر کو کوئی ڈر نہیں تھا انہیں مارنے سے تو اچھا تھا کہ اپنا لویل بنا لیا جائے اور اس سے آرمی کا تکتہ پلٹ بھی ہمیشہ کے لیے رک گیا ایمپرر سنگ پہلا تھا جس نے چائنہ میں سیویل وار اور وائلینس کو ختم کیا تھا سنگ ڈائنیسٹری تین سینچوری تک چائنہ میں راز کرتی رہی وہ آدمی جندگی بھر آپ کا احسان مند رہے گا جسے آپ نے موت کی سجا سے بچایا ہو ایسا آدمی آپ کی خاطر دنیا کے آخری کونے میں بھی چلا جائے گا زیادہ بھرو سے مند نکلتے ہیں ہمارے دوست اکثر لڑائی نہ ہو جائے یہ سوچ کر ہر بات پر ہامی بھر لیتے ہیں آپ کو برا نہ لگے اسی لیے وہ اپنی quality چھپا کر رکھتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کو اتنا اچھے سے نہیں جانتے جتنا آپ کو لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے جلتے ہوں جب کوئی مسیوت آتی ہے تو اکثر دوست بھاگ جاتے ہیں دوسی طرف آپ کے دوسمن ہے جو کسی سونے کی خان سے کم نہیں ہے بس آپ کو یہ خان کھود نہیں ہوگی اپنے ارادے چھپا کر رکھیں ستروی صدی میں فرانس کی ایک بہت مسہور ناچنے والی ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا نینون ڈی لینکسوس وہ اتنی خوبصورت تھی کہ بڑے بڑے پولیٹیسین تھنکر رائٹر اس کے پیار میں پاگل تھے پیار کے ماملے میں وہ اور کافی ایکسپیئنس تھی نینون یہ بات جانتی تھی کہ سڑکسن ایک گیم ہے ایک آرٹ ہے جس میں پرکٹی سے پرفیکٹ بنا جا سکتا ہے دھیرے دھیرے وہ مسہور ہوتی چلی گئی فرانس کے امیر گھروں کے لڑکے اس کے پاس آتے تھے وہ انہیں پیار کرنا سکھاتی تھی انہی میں سے مرکیوبس بھی ایک تھا مرکیوبس بائیس سال کا ہی تھا وہ بہت امیر اور ہینڈسوم تھا مگر پیار کے ماملے میں بلکل اناڑی تھا تب تک نینون 62 سال کی ہو چکی تھی پھر بھی کافی فیمس تھی اس نے مرکیوبس کی اسٹوری سنی اسے ایک جوان اور سندر کاؤنٹینس سے پیار ہو گیا تھا مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے پیار کا اجھار کیسے کرے اور اس چکر میں اس سے بہت گلتیاں بھی ہوئیں سب سے پہلے تو نینون نے مرکیوبس کو سمجھایا کہ پیار کسی جنگ سے کم نہیں ہے اس نے سمجھایا کہ مرکیوبس کو اپنا ہر سٹیپ پلان کرنا پڑے گا اور پھر دھیان سے ان پلانس کو ایکزیکیوٹ کرنا ہوگا نینون نے مرکیوبس سے کہا کہ وہ پیار کی جنگ کے لیے تیار ہو جائے اسے کاؤنٹینس سے دوری بنانی ہوگی اور اس کو اگنور کرنا پڑے گا مرکیوبس کاؤنٹینس سے دوبارہ ملا تو ایک دوست کی طرح ملا اس کی اس حرکت سے کاؤنٹینس کو لگا کہ وہ صرف دوستی کرنا چاہتا ہے وہ اس بات سے تھوڑی کنفیوز ہو گئی اب اگلا سٹیپ تھا کاؤنٹینس کو جلانا مرکیوبس ہسین اور جوان لڑکیوں کے ساتھ پورے پیریس میں گھومنے لگا اس سے کاؤنٹینس خوب جلی اور اسے یقین ہو گیا کہ ساری لڑکیاں مرکیوبس کو پانا چاہتی ہیں نینون نے ایکسپلین کیا کہ عورت ایسے مرد کو چاہتی ہے جس کے پیچھے پہلے سے ہی بہت سی عورتیں پڑی ہوں ایسے آدمی کا پیار جیتنے میں اسے جادہ خوشی ملتی ہے کاؤنٹینس کو کنفیوز کرنے اور جیلس فیل کرانے کے بعد اسے سیڈیوز کرنے کا یہی سب سے اچھا ٹائم ہوگا مرکیوبس کو اب اپنا روٹین چینج کرنا تھا اس کا کوئی اگلا قدم بلکل انپرڈکٹیبل ہونا چاہیے اسے ان ایوینٹس کو آوائیڈ کرنا تھا جہاں کاؤنٹینس کے آنے کی چانسز تھے اور ان سیلونس میں جانا تھا جہاں کاؤنٹینس اکثر آتی تھی دو ہفتوں بعد ہی مرکیوبس ان سارے سٹیپس میں ماہر ہو گیا نینون اس کی پروگریس نوٹ کرتی تھی اس کے جاسوس اسے ساری خبر پہنچاتے تھے وہ خوب ہستی تھی جب مرکیوبس آ کر اسے ساری کہانیاں سناتا تھا نینون نے سنا کہ خوبصورت کاؤنٹینس اب مرکیوبس کے لیے بے قرار ہو رہی تھی وہ اس کے بارے میں پوچھتاچ کرتی رہتی تھی سوسل افیئرز میں بھی وہ مرکیوبس کو دیکھتی رہتی تھی نینون کو یقین ہو گیا تھا کہ اب کاؤنٹینس کو بھی مرکیوبس سے پیار ہو گیا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ اس کی ہو جائے گی مگر تب ہی ایک گڑ بڑ ہو گئی مرکیوبس کاؤنٹینس سے اس کے گھر ملنے گیا تھا مگر وہاں اس سے مل کے وہ ڈپریس ہو گیا وہ نینون کی ایڈوائز بھول گیا اور اس کا الٹا کر دیا اس نے کاؤنٹینس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پیار کا اجھار کر دیا اس کی اس حرکت سے کاؤنٹینس سوکڑ رہ گئی اس نے ترنت اپنا ہاتھ چھڑا لیا جیسے تیسے رات ڈھلتی گئی وہ خوبصورت لڑکی مرکیوبس کو آوائیڈ کر رہی تھی اس نے اسے گوڈ نائٹ بھی نہیں کہا اور باہر تک چھوڑنے بھی نہیں آئی مرکیوبس جب دوبارہ اس کے گھر گیا تو اسے بتایا گیا کہ کاؤنٹینس کہیں باہر گئی ہے مگر مرکیوبس اس کے گھر کئی بار گیا پھر ایک دن کاؤنٹینس نے اسے اندر بلا لیا مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا جو کاؤنٹینس اسے چاہنے لگی تھی وہ مرکیوبس کو دیکھ کر انکامفٹیبل اور آکوارڈ فیل کر رہی تھی اور اس طرح ایک لیو سٹوری کا انڈ ہو گیا تھا جیادہ تر لوگ ہر وقت وہی بولتے ہیں جو وہ فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سامنے اپنا اوپینین رکھ دیتے ہیں ایسے لوگ اپنا انٹینسن اور پلان ترنت سب کو بتا دیتے ہیں حالانکہ ہم انسانوں کے لیے ایسا کرنا بڑا ہی نیچرل اور آسان ہے مگر لوگوں سے اپنی باتیں چھپا کر رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے افرٹ کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ آنیسٹی ایک اچھے انسان ہونے کی نسانی ہے اس سے آپ سب کا دل جیت لیں گے مگر کبھی کبھی یہ سچ نہیں ہوتا آنیسٹی اصل میں ایک بلنٹ انسٹومنٹ کی طرح ہے جو بچانے سے زیادہ کاٹنے کا کام کرتا ہے جب آپ جروعت سے زیادہ آنیسٹ بنتے ہیں تو آپ پیڈکٹیبل بن جاتے ہیں تب نہ تو لوگ آپ سے ڈریں گے اور نہ ہی ریسپیکٹ کریں گے پاورفل بننے کے لیے یہی صحیح ہوگا کہ آنیسٹی کو سائیڈ میں رکھا جائے اپنے انٹینسن کو چھپانا سیکھئے یہ آپ کے بہت کام آئے گا لوگ اسی پر یقین کرتے ہیں جو وہ دیکھتے اور سنتے ہیں دھوکہ دینا زیادہ آسان ہوتا ہے ایسا سو کر آئیے جیسے آپ کچھ اور چاہتے ہیں اس سے آپ پورے فری ہو کر اپنے ریال گوز پر دھیان دے سکتے ہیں سڈکسن کے گیم میں کانفلکٹ لائیں جیسے ایک ہی وقت میں چاہت اور بے رکھی دونوں دکھائیں اس سے نہ صرف وہ بھٹک جائے بلکہ آپ کو پانے کے لیے اس کے اندر ایک آگ بھڑک جائے دوستو کبھی بھی اپنے ماسٹر سے آگے نہ نکلیں گیلیلیو گلیلی ایک اٹیلین سائنٹسٹ تھا سن سولہ سو کے شروعاتی دنوں میں وہ بڑی پرولم سے گجر رہا تھا کیونکہ اسے اپنے ریسرچ کی فنڈنگ کے لیے رولرز پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا تھا گیلیلیو نے جتنی بھی ڈسکوریز اور انوینسن کیے ویساب اس کے رولرز کو ڈیڈیکیٹ تھے تب رینسینس کے ٹائم میں ہر سائنٹسٹ کو یہی کرنا پڑتا تھا جب اس نے ملٹری کمپاس کا انوینسن کیا تو اس کو ڈیوک آف گوگانجا کے سامنے پیس کرنا پڑا اس نے اس کمپاس کو یوچ کرنے کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھی تھی یہ کتاب گیلیلیو نے میڈیسی فیملی کو دے دی تھی ڈیوک اور میڈیسی دونہ بہت امپریس ہوئے اور انہوں نے گیلیلیو کو اور اسٹوڈنٹ دے دیے حالانکہ گیلیلیو نے کئی گریٹ ڈسکوری بھی کی پھر بھی ان کے رولرز ہمیشہ انہیں بس گفٹ دے کر پی کرتے تھے کبھی کیس نہیں دیتے تھے اس سے گیلیلیو ہر چیز کے لیے اپنے رولرز پر ڈپینڈ رہتے تھے اپنی روجی روٹی چلانے کے لیے انہیں اپنے رولرز کا فیور لینا پڑتا تھا سولہ سو دس میں گیلیلیو نے جیوپیٹر کے مون کی ڈسکوری کی اس بار اس نے ایک نئی اسٹیٹیزی اپنائی اس نے اپنے ڈسکوری کو اپنے ہر پیٹرون کے حساب سے بانٹ دیا جیسے کسی کے لیے ٹیلیسکوپ دوسرے کے لیے کتاب وغیرہ وغیرہ اس بار گیلیلیو نے میڈیسیز پر فوکس کیا اس نے جیوپیٹر کے مون کی ڈسکوری ان کے نام کر دی یہ بہت بڑھیا ٹیکنیک تھی کیونکہ جیوپیٹر ہمیشہ سے ہی میڈیسی فیملی کا سمبل رہا تھا کیونکہ میڈیسی فیملی کے فاؤنڈر کیسیمو ون جیوپیٹر کو بہت پاورفل گوڈ مانتے تھے گریک میتھولزی میں جیوپیٹر کو جیوس کہا جاتا ہے کیسیمو ون نے جیوپیٹر کو میڈیسی ڈائنیسٹی کے پاور کا سمبل مان لیا تھا اس نے پندرہ سو چالیس میں میڈیسی کی فاؤنڈیشن کی تھی گیلیلیو نے ایناؤنس کیا کہ اس نے جیوپیٹر کے مونز کی خوج کیسیمو ٹو کے کورونیسن ڈے پر کی تھی اس نے ساری اٹلی اور کوٹ کے آگے میڈیسی کو یہ آنر دیا جیوپیٹر کے چار مون ہیں گیلیلیو نے دعویٰ کیا کہ چاروں مون کیسیمو ٹو اور اس کے تین بھائیوں کا سمبل ہیں چاروں مونز جیوپیٹر کے چاروں طرف اسی طرح گھومتے ہیں جیسے میڈیسی کے فاؤنڈر کیسیمو ون کے چاروں بیٹے یہ سب کر کے گیلیلیو نے پوری اٹلی کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میڈیسی ڈائنیسٹری کو ہیون کی بلیسنگز ملی ہوئی ہیں گیلیلیو نے ایک ایلمم بھی بنایا جس میں آسمان کے چار اسٹارز کے بیچ گوڈ جیوپیٹر کو دکھایا گیا تھا اس نے اس سمبل کو کیسیمو ٹو کے نئی سمبل بنا کر پیس کیا گیلیلیو نے جو ایفرٹ کیا اس کے کام آیا اسی سال کیسیمو ٹو نے اسے راجے کا اوفیسیل میتھمیٹیسن اور فلوس پر بنا دیا اب اسے پوری سیلری ملنے لگی تھی اپنے اس کام کی وجہ سے اب وہ کسی پیٹرن پر ڈیپینڈ نہیں تھا اب اسے کسی کے آگے ہاتھ فیلانے کی جبورت نہیں تھی سارے ماسٹر اپنے سبجیکٹس کے سوپیریئر بننا چاہتے ہیں انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے اسٹوڈینٹس ان سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور بلینٹ نہ بن جائیں انہیں انوینسن اور سائنس ڈسکوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا انہیں تو بس اپنے نام اور اپنی سان کی فکر رہتی ہیں میڈیسی فیملی کا نام آسمان کے ستاروں سے جوڑ کر گیلیلیو نے انہیں اور بھی جیادہ آنر دے دیا گیلیلیو جیسے انٹیلیجنٹ لوگوں سے ان کے ماسٹر اسی لیے انسیکیور رہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ بس فائننسر رہے ہیں وہ ان انوینسن اور ڈسکوریز میں اپنا نام بھی چاہتے ہیں وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ پاورفل بھی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی گیلیلیو یہ بات خوب اچھے سے سمجھتے تھے تب ہی انہوں نے میڈیسی فیملی کی اتنی خسامت کی گیلیلیو نے خود کو رولر سے زیادہ انٹیلیجنٹ دکھانے کی کوئی کوسس نہیں کی تب ہی ان کے ماسٹر بھی ان سے انسیکیور نہیں تھے بلکہ اس نے اپنے ماسٹر میڈیسی فیملی کو ہیمولی باڈیز کے ساتھ جوڑ کر ان کا اسٹیٹس اٹلی میں اونچا کر دیا تھا اس نے خوش سے زیادہ اپنے ماسٹر کی سان بڑھائی جس سے خوش ہو کر اس کے ماسٹر نے اسے خوب نام دیئے یہ آپ کے لیے ڈینجرس بات ہے مگر آپ اپنے ماسٹر کی انسیکیورٹی کی وجہ بنتے ہیں آپ کو ہر حال میں اپنے ماسٹر کی خسامت کرنی ہے پر ایسا چالا کیسے کریں لے جانے دے سارا کریڈٹ اپنے ماسٹر کو انہیں ہرگج یہ نہ دکھائیں کہ آپ ان سے زیادہ بلینٹ ہیں ماسومیت سے آپ اپنا کام کرتے رہیں ہر کام میں ماسٹر کی صلحہ جرور لیں اور اگر کوئی کمال کا آئیڈیا آپ کے دماغ میں آتا بھی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی ماسٹر کو دے دیں اگر آپ اپنی پاور چاہتے ہیں تو اپنی خوبیوں کو چھپا کر رکھیں لوگوں کو نام کمانے دیں آپ انہیں بلکل بھی انسیکیور فیل نہ کریں جب آپ کا وقت آئے گا تب یہی بات آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیز بن جائے گی دوستو اتنا ہی بولیں جتنی جرورت ہو بہت پہلے فرنچ کورٹ میں ریواز تھا کہ اسٹیٹ ایسیوز پر پہلے ڈسکس کیا جاتا تھا پھر انہیں راجہ کے سامنے پیس کرتے تھے نوبلز اور منسٹرز کے بیچ کئی کئی دنوں تک بحث چلتی رہتی تھی پھر انہیں اپنے دو ریپرزنٹیو چننے ہوتے تھے دوناللیوز کے آگے باری باری سے اپنے ویوز ایکسپین کرتے تھے اب راجہ کو ڈسائیڈ کرنا تھا کہ اسٹیٹ ایسیوز کے لیے کون سا ریزولیشن بیسٹ رہے گا آخر میں ریپرزنٹیو راجہ کے پاس آئے انہوں نے ایسیوز رکھے اور انہیں ریزول کرنے کی دو بیسٹ پوسیول ٹیکنیکس بھی بتائیں لویس بس سنتے رہے ان کے چہرے پر کوئی ایکسپریسن نہیں تھے جب وہ لوگ اپنی بات پوری کر لیتے تو راجہ کہتا میں دیکھتا ہوں اور بس یہی بول کر وہ کوٹ سے چلا جاتا لویس اس سبجیکٹ پر کبھی پھر سے بات نہیں کرتا تھا اس کے کوٹمن کو کچھ دنوں بعد پتا چلتا تھا کہ اس نے کیا ڈسیزن لیا ہے کیونکہ تب تک لویس اسٹیٹ ایسیوز پر کام کروا چکا ہوتا تھا اس کی چپی سے کسی کو بھی یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کے اگلے سٹیپ کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا اس کی چپی کی وجہ سے اس کے درباری لوگ بات کرتے رہتے تھے اور وہ سب کے دماغ کی بات جان لیتا تھا مگر اس کے دماغ میں کیا ہے یہ کسی کو پتا نہیں چلتا تھا لویسوں لوگوں سے ملی انفرمیشن کو ان کے خلاب بھی استعمال کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت پاورفل بن گیا تھا اور لوگ اس سے ڈرتے تھے وہ کسی کو بھی اکھاڑ فینک سکتا تھا کیونکہ اسے سب کی کمجوری معلوم تھی تو اس طرح سے سائلینس لویس کا سب سے بڑا ہتیار تھا اپنی باتوں کو لیمٹ میں رکھنے سے نہ صرف آپ پاورفل بنیں گے بلکہ اس سے آپ کئی گلتیاں کرنے سے بھی بچ سکتے ہیں جب آپ بینہ سوچے بول دیتے ہیں تو کئی بار گلت یا بیوکوفی کی بات بھی بول دیتے ہیں اور اس سے آپ مصیبت میں پڑ جاتے ہیں سال اٹھرہ سو پچیس میں رسیا میں ایک ریولیشن ہوا تھا نکولیس ون تب نیا جار بنا تھا مگر لیمبرز چینج چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ رسیا ایک موڈرن کنٹری بنے یہاں کی اکانومی اور گورنمنٹ باقی یوروپین کنٹری کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے مگر نکولیس ون نے آخری ڈیمو سٹیٹ اپرائزنگ میں اس ریولیشن کو کچل دیا تھا اس نے حکم دیا کہ ریولیشن کے لیڈر ریلے ویو کو فانسی پر چڑھا دیا جائے ریلے ویو کے گلے میں فانسی کا فندہ تھا اور وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑا تھا اس کے پاؤں کے پاس دروازے کھل گئے تھے کہ تب ہی اس کے فندے کی رسے ٹوٹ گئی اور وہ جمین پر گر پڑا اس جمانے میں کسی مزرم کے فندے کی رسے ٹوٹنا اوپر والے کا چمتکار مانا جاتا تھا اور اکثر مزرم کو چھوڑ دیا جاتا تھا لیکن ریولیشن کھڑا ہوا اور بھیڑ کے سامنے جا کر چلیا دیکھا آپ لوگوں نے رسیا میں ان لوگوں کو کوئی کام نہیں آتا یہاں تک کی ان سے ایک دھنکی رسی بھی نہیں بنائی جاتی راجہ کا میسنجر ترنت جار کے پاس گیا اور اسے پوری بات بتائی گئی نکولس ون بڑا ڈسپوائنٹ ہوا کہ ریلیویو کی فانسی ٹل گئی مجبوری میں اسے ریلیویو کے مافی نامے پر سائن کرنے پڑے مگر سائن کرنے سے پہلے اس نے میسنجر سے پوچھا کیا ریلیویو نے اس چمتکار کے بعد کچھ کہا اس پر میسنجر نے جواب دیا سائد اس نے کہا کہ رسیا میں لوگوں کو ایک رسی تک بنانی نہیں آتی نکولس ون نے اسی وقت وہ مافی نامہ فارڈ کر فینگ دیا اس نے حکم دیا ایسی بات ہے تو چلو اسے گلت ثابت کر دیتے ہیں اور اگلے دن ہی ریلیویو کو پھر سے فانسی کے تکتے پر لائے گیا اور بدقسمتی سے اس بار رسی نہیں ٹوٹی ایک بار جب آپ کچھ بول دیتے ہیں تو اپنے ورڈس دوبارہ واپس نہیں لے سکتے تو جو بولیں سوچ سمجھ کر بولیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی بات کا باقی لوگ برا مان جائیں یا پھر آپ خود ہی مسیبت میں فنس جائیں جیسا کی کہاوت ہے کم بولنے سے کم گلتیاں ہوں گی تو دوستو اب وقت ہے اس بک سمری کے کنکلوزن کا یہ بس کچھ ایڈوائزز ہیں جو آپ اپنی ڈیلی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ نہ صرف ان کے لیے یوزفل ہیں جو پاورفل بننا چاہتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے ریلیسنسیپ ایمپروو کرنے کے لیے بھی انہیں یوز کر سکتے ہیں کبھی بھی اپنے ماسٹر سے آگے مت بڑھئے اس بات کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں ان کا احسان ہمیسہ مانے اپنے دوسمنوں کو یوج کیجئے سے مطلب ہے کہ لوگوں کی گلتیوں کو ماف کر کے انہیں ایک موقع اور دیں اپنے ایموسنس کو چھپا کر رکھنے سے آپ ہمبل اور ان آجیومنگ بنے رہیں گے کم بول کر آپ اور بھی بہتر انسان بن سکتے ہیں دوستو اس بک سمری کو سن کر یہ جروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پولیٹیسین بن جائیں مگر آپ اپنی لائف میں آگے جرور بڑھ سکتے ہیں دوستو آپ کوئی بک سمری کیسی لگی کومنٹس بوکس میں جرور بتائیں اور اسی طرح کی آڈیو بک سمریز کیلئے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سیئر کریں بہت بہت دھنیواد خوش رہی ہے